السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو رمضان کا آخری روزہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جیسے کہ رمضان اب ختم ہو گیا ہے جیسے کہ آپ کو یہ ویڈیو ملے گا جب تک رمضان ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں پھر بھی اچھی اچھی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہو گی تو میں یہاں اور آج چاندرات ہے تو چاندرات بھی آپ لوگوں کو مبارک تو یہاں پر میں بنانے والی ہوں رمضان اسپیشل ڈالچا باورچی اسٹائل ڈالچا اور باورچی اسٹائل ڈالچا کھانا کھانا بولو تو بگاریلا چاوال ہے نا سب اور بہت سیمپل اور اسی طریقے سے آپ کو بنانے والی ہوں تو چلیے بناتے ہیں ہے نا سب بہت تیشتی تو گائز آپ لوگ IPL دیکھ رہے ہو کے نہیں تو IPL دیکھو ہی نہیں بلکہ اپنا اپنے اپنین دیکھے کافی پرائز جیت بھی سکتے وہ بھی lotus365.in پہ تو یہاں پر بہت سارے کوشنڈ رہیں گے جیسے who will win the match اور who will win the toss تو پچاس سے بھی زیادہ طرح کے کوشنڈ رہے ہیں آپ اپنوں اپنیون باتا کہ کافی پرائز جیت سکتے ہو تو لوتش 365 پہ جا کے رجیسٹر کیجئے اور پائیے 365 روپیز کا بونس تو یہاں پر آپ لوگوں کو ملتا ہے 1 to 1 24 hours customer support تو یہاں پر کھیلتے ہیں 10 million سے زیادہ users تو یہاں پر کرکے کے بھی علاوہ دوسرے سے بھی زیادہ کوشن ہے جہاں آپ اپنوں اپنیون بتا کے کافی پرائز جیت سکتے ہو تو یہاں پر نوازو دن سدھی کی سلی شکٹی اور ویشی ریٹولا کاجر اکروان نیا سرمایے سے بڑے بڑے سیلیبریٹی ان کے برینڈ ایمبیسیٹر ہے تو بیری مت کیجئے ابھی جائیے اور ریجسٹر کیجئے لوتش 365.18 بے لنگ کمن میں پین ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم ڈالچا بنانے کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں پر ایک میں نے پتیلہ لے لی ہوں اس میں ڈالی ہوں کم سے کم سات سے آٹھ چمچ تیل تیل جیسی اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو چار میڈیم سائز کی پیاج کٹنگ کر کے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پیاج کو ہم اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے آج جو میں ریسپی آپ لوگوں کو دے رہی ہوں سیم باورچی اس ٹائل میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں اور بہت بہترین اور بہت زبردست یہ ڈالچا بن کر دے رہی ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں جیسی ہمارا پیاج کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں ڈال دیں گے ہم چار میڈیم سائز کے ٹاماتر کٹنگ کر کے چلیے ٹاماتر بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دیا اسی کے ساتھ میں اس میں میں ڈالوں گی تین چمچ بھرگے ادرت لسون کا پیسٹ واتی کو اچھے طرح سے ساف کریں گے ویٹ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے اسی کے ساتھ میں میں اس میں ایٹ کر دوں گی ہلڈی پاوٹر آدھا چمچ دالیں گے ہلڈی پاوٹر کا اس میں بہت ہی بڑا رول ہوتا ہے اس سے کلر بھی اچھا آتا ہے اور دیکھنے میں بھی کھاپی خوبصورت لگتا ہے ہمارا ڈالچا اسی کے ساتھ میں 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 ڈال دوں گی ہری میرچ کا پیسٹ تو یہاں پہ میں نے چار سے پانچ ہری میرچیں لے لی تھی اسے میں نے پیس لی تھی ہے اس کا پیسٹ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اب یہ سب مسائلے دالنے کے بعد ہم اسے ایک سے دو میرٹک کا اچھی طرح سے بھول لیں گے میڈیم گھاس پہ اسی کے ساتھ میں میں ڈالوں گی چار سے پانچ تیج پتے اسی کے ساتھ میں میں ڈالوں گی چار دالچینی اور آدھا چمر زیرہ آدھا چمر زیرہ ایٹ کر دوں گی اس کے ساتھ میں پھر اچھی طرح سے اسے مکس کروں گی یہ سیم ٹو سیم زبردست ڈالچہ بناتا گا بہت لوگ جو ہے نا اید میں نا بہت لوگ کیا کرتے ہیں اید کے موقعے پر نا ڈالچہ بناتا ہے کوئی اکنی بناتا ہے یا کوئی بریانی بناتا ہے کوئی کورما بناتا ہے تو سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ میں نے لی ہوں کم سے کم دیر کلو بکرے کا گوش گوش کو میں نے اچھی طرح سے ساف کر لی ہوں اور اچھ طرح سے دھو لی ہوں میں کبھی بھی دالچہ میں گوش کا استعمال زیادہ کرتی ہوں چاہے دالچہ ہو چاہے کھچڑا ہو کیونکہ دالچے میں اور کھچڑے میں گوش انسان زیادہ کھاتا ہے براب بولی ناسیب برابر چلیے ابھی گوش داننے کے بعد میں ہم اسی اچھی طرح سے مکس کریں گے ابھی گوش کا بھی پانی چھوٹے گا ہمارے ٹماٹر کا بھی پانی چھوٹے گا پیاش کا بھی چھوٹے گا تو ابھی اس کے اندر ہمیں پانی ایٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ایسی اسے ڈھک کے آپ کم سے کم دس ملیٹر کا پکا لینا بیچ میں ایک دو بار چمج بھی مارتے رینا چلے یہاں پہ ہم ڈال گلنے کے لئے رکھ دیں گے تو یہاں پہ میں نے لی ہوں مسور کی ڈال، توور کی ڈال اور موم کی ڈال تینوں ڈال مکس کر کے میں نے کم سے کم پاؤ کلو لی ہوں اسے ہم اچھی طرح سے ساف کر لیں گے اور اسے ہم دھو لیں گے اچھی طرح سے تو جیسے کہ آپ کو پاؤ کلو ڈال نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ کم سے کم سب ڈال مکس کر کے اس کو ایک یا دیر گلاز لے سکتے ہیں آپ کم کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو چیزوں کو کم کر دیجئے ابھی میں نے اسے دھولی اس میں ڈال دی ہوں کم سے کم دو گلاز پانی اس میں بھی ڈالوں گے ہلکا سا ہلڈی پاوڈر یعنی ایک چوتھائی ہلڈی پاوڈر ایٹ کروں گی اور آدھے چمر سے بھی کم نمک ایٹ کروں گی نمک کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ ہم ڈال میں بھی نمک ڈالیں گی ہمارے چھاول میں بھی نمک ہوگا اور ہمارے جو یہ مسالہ گوش گل رہا ہے اس میں بھی نمک ہے ابھی ہم کیا کریں گے اسے میڈیم گھیاز پہ ہم اس کی پانس سیٹی لے لیں گے چلی وہاں پہ ہمارا ڈال ہو جائے گی اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گوش کا کیا حال ہے ما شاہ اللہ گوش اچھی طرح سے بھونائی بھی ہو رہی ہے اور اچھی طرح سے گوش گل رہا بھی ہے ہے نا چلی اگر آپ اسے چکن میں بنانا چاہتے تو چکن میں بھی بنا سکتے یا برے کے گوش میں بنانا چاہتے تو وہ بھی بنا سکتے دو چمر لال میچ پاوڈر تین چمر دھنیا پاوڈر ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر اور اسی کے ساتھ میں میں لوں گی اس میں تھوڑا سا نمک نمک میں نے لی ہوں کم سے کم آدھا چمچ یہ دیکھیں آدھا چمچ ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے اب یہ ساری چیزیں دالنے کے بعد میں ایک مٹی ہرہ دھنیا اور ایک مٹی پودینہ اور اسی کے ساتھ میں میں اس میں ایٹ کر دوں گی چار سے پانچ ہری مرچی جو یہ ہری مرچی دال رہی ہوں یہ بلکل بھی تیکی نہیں ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ اچھ آتا ہے اس میں تھوڑے سے کری پتے دالیں گے کری پتے ہم ڈنڈی کے ساتھ ہی دالیں گے ڈنڈی کے ساتھ دالنے سے ایک دم مست اس میں اندر خوشبو آئے گی اور کھانے میں بھی آپ کو مزا آ جائے گا چلی اب یہ ساری چیزیں دالنے کے بعد میں ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور کم سے کم اسے ہم اور دس ملک ٹکا پکا لیں گے دس ملک میں ہمارا گوش اچھی طرح سے گل جائے گا اس کے بعد میں ہم اس کے اندر دھوڑی دالیں گے گوش بھی اچھی طرح سے ہمارا گلنا بہت ضروری ہے جتنا اچھا گوش مسکے کے جیسا گلے گا اتنا ہی اچھا اس کو کھانے میں مزا آئے گا تو چلی آئیے چیک کر دیں ماشاءاللہ ایک دم اچھے سے تیل بھی چھوٹ گیا ہے تری بھی آ گئی ہے دیکھنے میں زبردست لگ رہا ہے تو میں نے کیا کی تھی لوکی لیتی لوکی یعنی دوڈی دوڈی کو میں نے چھل لی ہوں چھل کے میں نے دوڈی کو اپنے مزی کے حساب سے میں نے اسے کٹنگ کر لی ہوں یا دیکھنے اس طرح سے اس کے اندر کا تھوڑ ایسا پارٹ نکالی ہوں زارہ پارٹ میں نے نکالی نہیں اور کبھی کبھی تو میں نکالتی بھی نہیں ہوں ایسی ہی ڈال دیتی ہوں تو چلی اب اس میں ہم دوڈی ڈال دیں گے دوڈی ڈال دیں گے دوڈی کو ہم اچھی طرح سے اس میں گلا لیں گے جتنا اچھا دوڈی اس کے اندر گلے گی اتنا اچھا اس کے اندر ٹیسٹ آئے گا دوڈی گلنے کے لئے ہمیں پانچ ملک لگے گا دوڈی زیادہ ٹائم نہیں لیتی گلنے کے لئے اور میں نے اس کے اندر بلکل بھی پانی کا استعمال نہیں کیوں جتنا پانی ایسی نورمل ہی اس میں چھوٹا تھا اس سے ہی میں نے اپنے چکن کو مٹن کو پکای ہوں اور دوڈی میں سے بھی کافی پانی چھوٹا ہے چلی ابھی یہ ہو گیا ابھی ایک طرف ہم کیا کرتے چاول بھگار لیتے تو یہاں پہ میں نے لی ہوں چار چمچ آئل آئل جیسی گرم ہو جائے گا تو ایک میڈیم سائز کی پیاش کٹنگ کر کے ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ابھی اس میں دال دیں گے ہم تین سے چار تیش پتی کے دکرے اسی کے ساتھ میں ہم سابو تک کے گرم مسائلے دالیں گے سابو تک کے گرم مسائلے میں تو آپ لوگ کو پتہ ہے کالی الائچی ہری الائچی دالچینی بادیام فول جیون تری جیرہ شاہ جیرہ یہ سب آ جاتا ہے تیش پتہ پیٹ کر دیں گے تھوڑا 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 اسی کے ساتھ میں میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا یہ بھی دالی کری پتہ بھی دالی ہوں اور اسی کے ساتھ میں میں نے دالی ہوں آدھرک لسن پیشت آدھا چمچ آدھرک لسن پیشت ڈال کے میں نے اسی اچھی طرح سے بھون لی سیمپل ہے آپ لوگ آسانی سے بنا لیں گے مجھے جنہیں سمدھانی کی ضرورت نہیں ہے نا ہاں تو ابھی ویڈیو دیکھ لینا اور رات کو بنا لینا ہاں کل صبح بنا لینا چلی ابھی مسائلے بھون کے اچھے سے ہو گیا اس کے بعد میں میں نے اس میں دال دی کم سے کم ایک لیٹر پانی اور اس میں دالوں گی میں نمک مجھے تھوڑا پانی بعد میں کم لگا تھا تو میں نے چاول پکتے سمیں بھی میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کی تھی جیسی اس کے پانی میں اوبار لانے لگے گا تو یہاں پر میں نے لیوں باسمتی رائس باسمتی رائس کو میں نے دھوکے رکھی تھی اچھی طرح سے اور کم سے کم آدھا گھنٹا میں نے باسمتی رائس کو بھگا لیوں یہ میرا باسمتی رائس ایک کلو ہے ہے نا دی اور ایک کلو باسمتی رائس ہے اب یہ رائس دان لے کے بعد میں تھوڑا سا پانی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا تھوڑا پودینہ اور ہری مرچے اس کے اندر ایٹ کروں گی پھر سے میں بول دوں یہ والی ہری مرچے بلکل بھی تیکی نہیں ہوتی فکی ہوتی سب تیل ٹچھا آتا ہے آدھے لیمبو کا ریسپی اسی کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ میں اسے مکس کر دیں گے اس کے اندر ڈالیں گے کیورا ایسینڈ کیورا ایسینڈ اگر آپ کے پاس میں ہے گائز تو ڈالیے نہیں ہے تو آپ اس کی بھی کر سکتے اور باسمتی کیورا ایسینڈ آپ کو مارکک میں آسانی سے مل جائے گا اگر باسمتی کیورا ایسینڈ نہیں ملا تو نورمل بریانی کے لیے جو کیورا ایسینڈ ملتا ہے وہ بھی آپ لے سکتے برم ناظیر چلی ابھی اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اسے پکا لیں گے میڈیم گھاس پہ یہ پورا رائس پکنے کے لئے ہمیں دس ملک لگے گا بیچ میں ایک دو بار آپ اس میں چمج بھی مارتے لگنا اور گھاس کو سلو کر کے پکانا برہ برناسی چلی ابھی آتے ہم ڈال کی طرف ماشاءاللہ ڈال اگرم اچھی طرح سے گل کے مسکا ہو چکی ہے بہت لوگ نگا اس ڈال کو بناتے ہیں چنے کی ڈال بھی یوز کرتے ہیں باورچی لوگ تو چنے کی ڈال کا ہی ڈالچہ بناتے ہیں مگر ہم لوگ چنے کی ڈال سے ایسیٹ ہی جا رہا ہو جاتی ہے اس لئے ہم لوگ چنے کی ڈال بہت کم کھاتے ہیں ہے نا تو ایک طرف میں نے کہا کہ چنڈ ڈال کو اچھی طرح سے میں نے گھوٹ لی ہے نا آپ ہینڈ گرینڈر سے بھی گھوٹ سکتے ہیں آپ کے بعد میں ڈال گھوٹنی ہے تو ڈال گھوٹنی سے آپ اسے گھوٹ لیجئے میں نے گھوٹنے کے بعد میں اس کے اندر یہ دیکھیں تھوڑا کھنگال کے کھوکر کھنگال کے بھی میں نے اس کے اندر پانی ڈال دی ابھی اسے کھو بچھی طرح سے مکس کروں گی اور ابھی آپ کو یہ ڈالچہ اتنا پتلا دیکھ رہا رہے گا مگر یہ جب تھنڈا ہو جائے گا تو اتنا گھٹ ہو جاتا ہے کہ پوچھو مت اور ڈالچہ کھانے کا اصلی مزہ آپ لوگ کو بتاؤ تو کبھی یہ ڈالچہ باسی ہو جاتا ہے دوسرے دن دوسرے دن ڈالچے کو آپ کرک پاؤ کے ساتھ میں کھائے گئے ایک نمبر لگتا ہے زبردست لگتا ہے تو چلیے ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر دیکھیں ڈالچہ کیسے مست ہو رہا ہے ابھی اس کے اندر میں تھوڑا سا ڈال دوں گی املی کا پانی جیسے کہ میں تھوڑی سی املی لیتی اسے بھیگو کے رکھیتی اور اس کو اچھی طرح سے نچھوڑ نچھوڑ کے اس کا جو پلپ رہتا ہے وہ نکال دی اور وہ میں نے ایٹ کر دیا اور جو اس کا جو بچاتا نا مسالہ وہ میں نے پھیک دی چلیے ابھی اس کے اندر ایک اچھا سا اوبال بھی آنے لگا ہے اب اوبال آئے گا تو کیا کریں گے ایک طرقہ تو بنتا ہے یہ دینا ہے میں تو میں نے ایک طرف کیا کیوں تیل گرم ہونے کے لئے رکھیوں تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا نا تو اس کے اندر تھوڑے سے کری پتے ایٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ میں کشمی بھی لال مرشی اگر آپ کے پاس میں ہے تو وہ ڈال دیجئے نہیں ہے تو گھر میں جو نورمل ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے اگر آپ تیل کی جگہ بھی گھی کا استعمال کریں گے تو اور مسا آ جائے گا ہے نازیب اور چلیے ابھی اسے میں اسے دھک دیں گے اور گھیاس کو کر دیں گے بن ابھی ہم دیکھتے ہماری چاول کی کیا حالت ہے ماشاء اللہ چاول تو ایک نمبر باورشی اسٹائل تمہاری آپ نے بنا دیے بٹائے نا چلیے ابھی ہم کیا کریں گے ابھی باورشی لوگ کہنا تھوڑا کلر مارتے ہیں تو ہم بھی کیا کریں گے تھوڑا باورشی جیسا دیکھنا چاہیے نا تھوڑا سا کلر دال دیں گے تو یہ میں نے تھوڑا سا فوٹ کلر لی تھی اس کے اندر میں دودھ کے اندر میں نے مکس کر دی اور یہ میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر ایسے ایٹ کر دی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اب جب میں اسے کرے میں نکالوں گی نا تو آپ لوگ بولیں گے کہ ضرور ایٹ کے دن تو یہ دالچہ بنانا ہی چاہیے بنانا ہی چاہیے اور گائز اگر آپ لوگ ایٹ کے دن دالچہ بنائیں گے نا تو میرے کو اسٹیگرام پر ضرور فوٹو کچھ کے بیجھ رہا ہے نا مجھے انتظار رہے گا کہ کون لوگ کون لوگ میری ریسپی بنا رہے تو یہاں پر دیکھیں ایک نمبر دالچہ بنائے یہاں پر ریری ہو چکا ہے گائز اس طرح کی اچھے اچھے ریسپی کی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور فالو کیجئے اور گائز اپنے فیملی میمبر میں ضرور بھیجئے ہے نا اپنے فیملی میمبر میں اپنے دو سرکل میں میری ریسپی کو شیئر کیجئے اپنی آپ کو بڑھنے کا موقع دیجئے رمضان میں ریسپی بنا بنا کے میرے ہاتھ میں چھالے آگئے ہے نا صرف چمچ پکر پکر کے چمچ چلا چلا کہ میرے ہاتھ میں چھالے آگئے لے پوکے آگئے تھے پوکے آگئے تھے وہ اپنے آپ پھوٹ گئے تو پھوٹ کے چھالے بن گئے یہ تنی مہیند کی ہو گائز میں نے آپ لوگوں کے لئے کہ آپ لوگ ریسپی سیکھانے کے لئے تو اتنا تو بنتا ہے کہ جل سے جل میرا 1 ملین سبسکائیور کر دو ہے نا 1 ملین سبسکائیور بسم اللہ الرحمن 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 اللہم انی اللہم انی لکاسوم تو وابے کا آمن تو والے کا تبکل تو والا رسکی کا افتر تو پتا قبل منی آمین آمین